اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل فرنس یہ ایک بڑی چوڑی لیس لی ہے میں نے اور آج میں یہ شیفون کے دپٹے کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنا سکھاؤں گی کوئی بھی لیس ہوگی تو آپ وہ کس طرح اٹیچ کریں گے آج ہم آپ کو سکھائیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جو دپٹہ ہے اس کو موڑ لینا ہے اور موڑنا بھی آپ نے اس سائٹ پہ ہے جو کہ فرنٹ سائٹ ہوتی ہے بیک سائٹ پہ مت موڑیے گا میں آپ کو پروپر بتا دوں گی کہ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں فور بگنرز بھی اگر آپ نہیں جا سکتے باہر اور آپ نے اپنی ٹوپٹے کو لیس لگانی ہے تو آپ گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح کر لینا ہے کیونکہ ہماری جو لیس ہے وہ تھوڑی چوڑی ہے بھراڈ لیس ہے تو اس لیے میں تھوڑی چوڑی پٹی لگا رہا ہوں یہ ہمیں فرنٹ سائٹ پہ لگاؤں گی اور لیس بھی میں پوری فرنٹ سائٹ پہ لگاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو دونوں سائٹس ہیں بیک بھی آپ کی بہت نیٹ آئی گی موسیقی آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا آپ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بیک پہ لگائیں اور پھر وہ سیدھے پہ آتی ہے تو وہ بہت رف لوگ دیتی ہے وہ آپ نے لیس کو اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ رکھیں گے تھوڑا سا آپ نے لیس کو فولڈ کر دینا ہے لیس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اوپر رکھ کے آپ اس کی سلائی کر دیں موسیقی 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 اب یہ فرنز اب آپ کی سائیڈ آجے گی دیکھیں جو میں نے بارڈرز تھے ان کو میں نے پتلی سٹچنگ دی ہے اب میں ڈبل سلائی کر رہی ہوں لیس کی اوپر ڈبل سلائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کی لیس جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ اتر نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے تو اس لیے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی سٹچنگ کریں تو آپ اپنی ڈبل سلائی جو ہے وہ کیا کریں ایک بار سیوالائی کرنے کے بعد دوبارہ سے لائی کیا کریں تاکہ آپ کی جو چیز ہے وہ مضبوط ہو اور وہ اس طرح پھٹے بغیرہ کی نہیں بلکہ اچھی اور لمبی جل جائے گی اب فرنز یہ جو پتلی والی لیس ہے یہ میں نے بارڈر بھی لگا لیے دونوں سائیڈوں پر میں نے وہ لگائی تھی اور بارڈر بھی اب کیونکہ لیس چھوٹی ہے پتلی ہے تو میں نے جو موڑا ہے کپڑا وہ بھی میں نے اسی کے سائز کے مطابق موڑا ہے اور یہ میں دوبارٹے کے فرنٹ دوبارٹے کو بنا رہی ہوں اسی طرح دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پتلہ سب کر کے اس کو میں اس کے اوپر رکھیں بارڈر پہ میں اس نے لیس لگا لیا فرنز آپ دیکھیں میں آپ کو یہ بہت ضروری چیز ہے جو میں آپ کو اینڈ میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے جب آپ اس کو جب سٹچ کر لیں گے بلکل اینڈ تک تو اس سائیڈ کو تو میں نے سیمپل کٹ لگا دیا لیکن جب یہ لیس اوپر جائے گی تو اب ہم کیسے کورنرز کو نیٹ لوگ دے سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پروپر یہ دیکھیں اب انڈ پہ لیس آگئی ہے پچھلی سائیڈ میں نے ایسے ہی کٹ دی تھی اب میں اس کو تھوڑا زیادہ کٹوں گی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس چیز کو فولڈ کر کے اس کی اوپر آپ نے سلائی لگا لیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بڑا نیٹ کورنر بن جائے گا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے جو کہ آپ کو لیس لگانے میں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے کورنرز کو کس طرح سیٹ کرنا ہے اب اسی طرح لگانے کے بعد میں اس کو دوبارہ سٹیچنگ کر رہی ہوں اس کی تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور پیٹ جائے اپنی جگہ پہ اور برا نہ لگے تو آپ دیکھیں گے کہ کورنرز کتنے اچھے جو ہے وہ آپ کے نیٹ اینڈ کلین سٹیچنگ آپ کی آئے کی بہت سے لوگ آپ کو لیس بنانا لگانا تو سکھاتے ہیں لیکن وہ بہت سی چیزیں آپ سے مس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا سٹیچنگ رکھے گا تاکہ آپ کی جو سلائی ہے وہ بیچ میں زیادہ چونٹ وغیرہ نہ پڑے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس میں ہمارا رپٹہ تیار ہو چکا ہے اور اب یہ اس کی فرنڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو فرنڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح پہ جب آپ بیک سائیڈ دیکھیں گے تو وہ بہت ہی نیٹ لوک آئے گی تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو سے کافی انفو ملی ہوگی اور اگر یہ دیکھیں آپ بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور نیٹ آئی ہے تو اس طرح یہ ہوگا کہ نیٹ ٹو بٹا جو ہے وہ اپنی نیٹ لیس لگائیے اسی طرح آپ کپڑوں پہ بھی لیس لگا سکتے ہیں تو آپ جیسی بھی لیس لگانا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی تو آج میں نے آپ کو پروپر طریقہ بتا دیا آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اینڈ سبسکرائب تینکیو سو بچ پر وچی